اسلام علیکم ڈیل سٹوڈنٹ ٹوڈے وی آر گوئن ٹو ڈسکس مالیکولر اربیٹال تیوری مالیکولر اربیٹال تیوری جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی بیٹا اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ویسے پر تیوری ویلنز شیل الیکٹران پیر ریپلجن تیوری پھر اس کے بعد ہم نے ویلنز بانڈ تیوری جس کو ہم وی بی ٹی کہتے ہیں اس کو پڑھ لیا تو بیٹا ہر تیوری کی کچھ اپلیکیشن ہوتے ہیں اور کچھ ڈراب ایکس ہوتے ہیں تو جس طرح ہم نے پہلے تیوری میں آپ کو بتا دیا تھا کہ وی بی ٹی جو ہے بیٹا وہ پولر بانڈ کے بارے میں یا وہ جو ہے نا کلر اپ کمپاؤنڈ کے بارے میں یا پیر اپ مگنٹیزم جو بہت سے پراپورٹیز ایسے تھے جو وی بی ٹی ایکسپلین نہیں کر سکتا تو اس کے بعد ہنس اور ملکان نے ایک اور تیوری دے دی جس کو ہم مالک اور اربیٹال تیوری کہتے ہیں اور یہ ایسی تیوری ہے جو میجارٹی آپ پرابلم کو سال کرتا ہے جو ہمارے جو پرابلم کی ویسٹی میں آتے ہیں تو میجارٹی جو بانڈ اسو سی ایٹڈ ہو اس کو یہ سال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ پیرامگنٹیزم بھی ایکسپلین کر سکتا ہے کلر اپ کمپاؤنڈ بھی ایکسپلین کر سکتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اب یہ تیوری جو ہے اس کے پاسچولیٹ کیا ہے بہت آسان ہے بیٹا تو سب سے پہلا جو پاسچولیٹ ہے وہ ہے کہ ایٹامک اربیٹال کمبائنٹو فارم مالک اور اربیٹال سمپل سی بات ہے بیٹا کہ ایک دوسری کی ایٹم نے جب تک بانڈ نہیں بنایا ہے تو اس کے اربیٹال کو ہم ایٹامک اربیٹال کہتے ہیں تو جب ایٹم دو وغیرہ یا تین وغیرہ آ جائے اور ایک مالیکیول بناتا ہے تو لازمی تو ہو پر بانڈ بنائے گا تو بانڈ بنانے سے پہلے وہ کیا جو اپنے اربیٹال تھی اس کو ہم ایٹامک اربیٹال کہتے ہیں جب مالیکیول بن گیا تو پھر ہم اس کے اربیٹال کیا کہیں گے مالیک اربیٹال کہیں گے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایٹامک اربیٹال کمبائن ہوتے ہیں اور کیا بناتے ہیں مالیک اربیٹال ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے بیٹا اگر دو ایٹامک اربیٹال مل گئے تو دو مالیک اربیٹال بنیں گے اگر چار مل گئی تو چار بنائیں گے اگر دس مل گئی تو دس بنائیں گے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایٹامیک اربیٹال کمبائن ہوتے ہیں اور کیا بناتے ہیں مائلیک لر اربیٹال کتنے بناتے ہیں ایکویولیٹ نمبر یعنی اس کا نمبر برابر ہوگا ابھی بیٹا ایٹامیک اربیٹال مل گئی کیا بنایا مائلیک لر اربیٹال ابھی مائلیک لر اربیٹال کو دو برابر حصوں میں ڈیوائیٹ کرو کتنے حصوں میں دو برابر par exemple بیٹا تو اگر یہ مل گئے تو یہ کتنے مالک اور اربیٹال بن گئے دس تو دس کو پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں کیا دو اوپر والے کو آپ ہائی انرجی اور نیچے والے کو آپ لور انرجی تو اٹامک اربیٹال کتنے ہیں پانچ اور پانچ دس تو دس مل گئے کتنے بنائے دس بنائے ابھی اس دس کو جو ہم جو اس طرح بن گئی اس کو ہم مالک اور اربیٹال کہتے ہیں ابھی ان مالک اور اربیٹال میں دو قسمیں ہیں ایک نیچے والے ایک اوپر والے نیچے والے کو ہم کہتے ہیں بانڈنگ مالک الران بیٹال اوپر والے کو ہم کہتے ہیں انٹی بانڈنگ مالک الران بیٹال اس کو بانڈنگ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے انرجی کم ہے اس کو انٹی بانڈنگ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے انرجی زیادہ ہے بانڈنگ کتنے ہوں گے انٹی بانڈنگ بیٹا جتنے بانڈنگ ہوں گے اتنے انٹی بانڈنگ اگر یہ پانچ ہے تو یہ بھی پانچ اگر یہ دو ہے تو یہ بھی دو تو اگر دو دو مل گئے تو چار مل گئے چار بنائیں گے دو بانڈنگ دو انٹی بانڈنگ اگر تین تین اٹامیک اربٹال مل گئے تو کتنے بنیں گے چھے مالک اربٹال تین بانڈنگ تین انٹی بانڈنگ اگر چار چار مل گئے تو چار بانڈنگ چار انٹ اگر پانچ پانچ مل گئے تو پانچ بانڈنگ پانچ انٹی بانڈنگ ابھی آتے ہیں جس طرح میں نے پہلا پوائنٹ یہ سارا جو ہے پھر اس ایک پوائن کی گرد یہ گھومتا ہے یہ سارا قصہ تو اٹامک اربیٹال کمبائن ہوتے ہیں کیا بناتے ہیں مالکولر اربیٹال دوراتے ہیں ابھی ہاف اپ دا مالکولر اربیٹال آرکارڈ بانڈنگ مالکولر اربیٹال آدھے کو کیا کہیں گے مالکولر بانڈنگ بی ایم او بانڈنگ مالکولر اربیٹال اور یہ کون سا اربیٹال ہے ان دیز آر لور ان انرجی ان سویٹیبل پار الیکٹران ایک اکاموڈیشن ہاف اپ دا مالکولر اربیٹال کو ہم کیا کہیں گے بانڈنگ مالکولر اربیٹال اس کی انرجی کم ہے اس میں الیکٹران ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اس میں الیکٹران ہم ڈال سکتے ہیں یہاں پر الیکٹران سٹیبل ہوتے ہیں کیونکہ اس کی انرجی کم بے پھر اس کی بات پھر بیٹا ہاف اپ دا مالکولر اربیٹال آرکار انٹی بانڈنگ مالکولر اربیٹار آدھے تو بانڈنگ ہو گئے اور آدھے کیا ہو جائیں گے انٹی بانڈنگ مالکولر اربیٹار اس کو انٹی بانڈنگ کیا کہتے ہیں بیکاس اس کی انرجی زیادہ ہے اور یہ الیکٹران اکاموڈیشن کیلئے سوٹیبل نہیں ہے تو اٹامیک اربیٹار ملتے ہیں کیا براتے ہیں مالکولر آدھے کو ہم کیا کہیں گے بانڈنگ مالکولر اربیٹار آدھے کو کیا کہیں گے انٹی بانڈنگ مالکولر اربیٹار بانڈنگ کون سے ہے جس کی انرجی کم ہے جس میں ہم الیکٹران جب ڈالتے ہیں تو وہ سوٹیبل ہے ان کی انرڈی کم ہے انٹی بانڈنگ کون سے ہے جس کی انرجی زیادہ ہو الیکٹران اکاموڈیشن کیلئے ہیں یہ سوٹیبل نہیں ہوتے یہ کتنے مقدار میں ہوگے یہ کتنے بلکل برابر ہوں گے اگر یہ دو ہے تو یہ بھی دو ہے اگر یہ چار ہے تو یہ بھی چار ہے تو یہ تو ہو گیا بانڈنگ اور انٹی بانڈنگ مالک ادھر اربیٹال کا قصہ کہ ایٹامک ملیں گے مالک ادھر بنائیں گے آدھے کو بانڈنگ کہیں گے آدھے کو انٹی بانڈنگ ابھی بانڈنگ مالک ادھر اربیٹال are represented by sigma and pi بیٹا یہاں پر یہ نوٹ کیجئے کہ بانڈنگ اربیٹال کو ہم کون سے سیمبل سے represent کریں گے سگما سے اور pi سے اور اس کے برخلاف انٹی بانڈنگ مالک ادھر اربیٹال کو ہم سگما سٹار سی اور pi سٹار سی تو یہ ایک اور پہچانہ گیا کہ سگما اگر pi آتا ہے تو کون سے اربیٹال کو represent کرتا ہے یہ بانڈنگ کو اگر اس کی اوپر سگما کی اوپر سٹار ہے یا pi کی اوپر سٹار ہے تو یہ کون سے اربیٹال represent کرتے ہیں انٹی بانڈنگ انٹی بانڈنگ کا مصد کیا ہے وہ مالک ابریٹال جس کی انرجی زیادہ ہو اس کے بعد جو نیکس پوائنٹ ہے مالکولر اربیٹال ہے وہ دیفنٹ انرجی ابھی سگما کی اپنی انرجی ہوگی پائی کی اپنی ہوگی پائی سٹار کی اپنی ہوگی سگما سٹار یعنی ان کی پھر دیفنٹ انرجی ہے مختلف انرجی ہے پھر انشاءاللہ وہ اپلیکیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی انرجی زیادہ ہے کم ہے وہ ڈیٹیل ادھر پڑیں گے لیکن آپ نے یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ مالکولر اربیٹال ہے دیفنٹ انرجی ابھی جو ہے بیٹا پر ایکزمپل میرے پاس دس الیکٹران ہے آٹھ الیکٹران ہے دو الیکٹران ہے اس کو میں کس طرح ڈالوں گا ان اربیٹال میں کیونکہ میرے پاس مالکولر اربیٹال بھی ہے میرے پاس مالکولر اربیٹال میں بانڈنگ مالکولر اربیٹال بھی ہے اور انٹی بانڈنگ ہے تو وہ جو رولز ہے الیکٹران شود بی دسٹریبیوٹیٹ ان مالکولر اربیٹال اکارڈنگ ٹو پالی ایکسپلوجن پرنسپل یاد ہے بیٹا آو باؤ پرنسپل اور ہونز رول وہ جو رول آپ پہلے پڑ چکے ہیں وہ ترے غقار کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس اربیٹال میں الیکٹران ڈالیں گے جس کی انرجی سب سے کم ہو اور اگر اس طرح اربیٹال آ جائے پار ایکزمپل میرے پاس دو اربیٹال ہے دونوں کے انرجی سیملر ہے تو پھر ہم وہ ہونز رول آپ کو یاد ہے کہ ہم الیکٹران اس طرح تقسیم کریں گے کہ ہر ایک میں مکسیمم نمبر کیا آ جائے انپیر الیکٹران تو بیٹا الیکٹرانوں کو ہم ہونز رول اوگو پرنسپل اور پالی ایکسپل پرنسپل کی بنیاد پر ان اربیٹال میں کیا کریں گے ڈسٹریبیوٹ کریں گے کس طرح کریں گے انشاءاللہ جب اپلیکیشن پڑیں گے بیٹا تو وہاں پر پرکٹیکلی آپ کو پتہ چل جائے گا کیس پوائنٹ کو ہم کس طرح اپلائی کرتے ہیں اچھا بیٹا دی لاس پوائنٹ وہ یہ ہے جو بڑا انٹرسٹن پوائنٹ ہے وہ کیا ہے یہ تیوری کا جو کمال کا پوائنٹ ہے یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پلانہ مالیکیول میں بانڈ بن سکتا ہے پلانہ میں نہیں بن سکتا اگر بن سکتا ہے تو کتنے بانڈ بنیں گے ایک بنے گا دو بنیں گے تین ٹھیک ہے بیٹا تو اس کے لئے جو دی لاسٹ ہے ایک مالیکیول میں جتنی بھی بانڈ بنتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بانڈ اڈر ابھی بانڈ اڈر کیا ہے کس طرح کالکولیٹ کریں گے تو بانڈ اڈر اسی کو کس طرح نکالیں گے تو بانڈ اڈر کو کس طرح نکالیں گے آپ کاؤنٹ کریں بیٹا آپ کے پاس دو قسم کے اربیٹال ہوں گے ایک ہوں گے بانڈنگ مالکو اربیٹال اور ایک ہوں گے انٹی بانڈنگ مالکو اربیٹال تو سب سے پہلے آپ بانڈنگ اربیٹال لے لیں اس کے تمام الیکٹران کا ان پر دو ہے تین ہے دس ہے جو بھی ہے پھر آپ چلی جائے دوسری انٹی بانڈنگ میں کیا کریں بیٹا اس کو کالکولیٹ کریں تو الیکٹران آپ بانڈنگ اربیٹال ٹوٹل الیکٹران ہو جتنی بھی ہے الیکٹران ان انٹی بانڈنگ اربیٹال جتنی بھی ہے تو اس سے اس کو مائنس کرے الیکٹران ان بانڈنگ محلکل اربٹال سے الیکٹران ان انٹی بانڈنگ محلکل اربٹال یہ مائنس کرے اور دو پر ڈیوائیڈ کرے آپ کے پاس جو بھی انصر آتا ہے ایکありがとうござ ہےց کہ بانڈ نہیں بن سکتا ایک آگیا تو اس کا مقصد ہے ایک بانڈ بن چکا ہے دو انصر آگیا تو دو بانڈ بن سکتے ہیں تین آگیا تو بانڈ اڈری جیگو ٹو الیکٹران ان بانڈنگ مالیکلر اربیٹال مائنس الیکٹران ان انٹی بانڈنگ مالیکلر اربیٹال ڈیوائیڈڈ بائی ٹو تو with the help of this formula ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی مالیکیون میں بان ہو possible ہے یا نہیں ہے اور اگر possible ہے تو ایک ہے دو ہے یا تین ہے بٹا یہ اس کی بنیادی پوائنٹ ہے اٹامیک اربیٹال مالیکلر اربیٹال پھر آدھے بانڈنگ آدھے انٹی بانڈنگ بانڈنگ کی انرجی زیادہ انٹی بانڈنگ کی انرجی کام اس طرح یہ پاسچولیٹا پڑھ لے بیٹا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس کو اپلائی کریں گے مالیکل پر اور انشاءاللہ آسان ہے اور اہم طابق ہے تینکیو بیٹا خدا حافظ